السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے سامعین کو معلوم ہے کہ جمع انواریہ حدراباد باب العلم انواریہ جوکیشنل سوسائیٹی کی جانب سے تحوی شریف کی درست کا سلسلہ جاری ہے آج ہم ایک نئے باپ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں باب اللذی یجامعو ولا ينزلو اس باپ کے تحت صحبِ کتاب نے ایک بہت ہی معارکت العرہ اختلافی مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے جمع کرنے کی صورت میں اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں فقہا کے جو اختلافات ہیں دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور مذہبِ راجع کی تائید میں حدیثِ کریمہ اور قیاس وغیرہ کو پیش کیا ہے تو اس مسئلے میں یعنی جمع ہو لیکن انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسی مضمون کو دوسرے لفظ میں ایک سال کی ذریعہ ادا کیا جا سکتا ہے یعنی جمع بغیر انزال کو ایک سال بھی کہا جاتا ہے تو ایک سال کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں اصل دو قسم کے اختلافات ہیں پہلا اختلاف تو صحابہ اکرام کے درمیان اس مسئلے میں رہا ہے صحابہ کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ایک سال کی صورت میں صرف وضو واجب ہوتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا ہے اور دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے جو صحابہ ایک سال کی صورت میں غسل کو واجب نہیں مانتے تھے ان میں حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عبی بن کعب اور حضرت ابو سعید خضری اور ان کے علاوہ ابو ایوب انساری زید بن ثابت نومان بن مشیر زید بن خالد جہنی اور جمہور انسار اس بات کے قائل تھے کہ التقائے ختانائن سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے یعنی محض ایک سال سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے میں اسی لفظ کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک سال کو اس معنی میں استعمال کیا جائے گا کہ جمع بغیر انزال کی جمع ہو انزال نہ ہو اس کے لئے ایک سال قلب استعمال کیا جائے گا تو صحابہ کی ایک جماعت جن میں جمہور انسار کے علاوہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ وغیرہ یہ اس بات کے ابتدان قائل تھے شروع میں کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے صرف وضو واجب ہوتا ہے جبکہ جمہور مہاجرین اس بات کے قائل تھے کہ غسل واجب ہوتا ہے جن میں صدیق اکبر عمر فاروق عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ تمام حضرات اس بات کے قائل تھے کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے لیکن یہ صحابہ کا اختلاف ابتدائی زمانے میں تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا یہ اختلاف اس مسئلے میں ختم ہو گیا اور تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ التقائی ختانین یعنی ایک سال کی وجہ سے غسل واجب ہوگا تو صحابہ کے درمیان جو ابتدان اختلاف تھا وہ اختلاف گویا کے ختم ہو گیا یہ تو دور صحابہ کا اختلاف تھا دوسرے اختلاف تھا دور صحابہ کے بعد کے لوگوں کا اختلاف ان میں بھی یہی دو جماعتیں تھیں ایک کا کہنا یہ تھا کہ ایک سال کی صورت میں صرف وضو واجب ہوتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا اور دوسرے طبقے کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے تو جو حضرات ایک سال کی صورت میں غصل کو واجب نہیں سمجھتے ہیں ان میں سر فرست ابو دعوت زاہری اور سلیمان بن مہران العمش عطا بن رباح فشام بن عربہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ تمام حضرات التقائے ختانین کی وجہ سے غصل کو واجب نہیں سمجھتے ہیں اور یہی لوگ اس کتاب میں فضہبہ قومن کے مستاق ہیں انہی صاحب کتاب نے یہاں پہ دراصل صحابہ کے بات کے اختلاف کو بیان کیا ہے اور صحابہ کے بات جو اختلاف ہے اس میں ایک فریق کو ہم نے ذکر کر دیا دوسرا فریق یہ ہے کہ التقائے ختانین یعنی محض ایک سال سے بھی غصل واجب ہوتا جن میں عم اربا ہیں اور جمہور فقور محدثین ہیں ان کے یہاں التقائے ختانین کی وجہ سے غصل واجب ہوتا ہے یعنی اگرچہ انزال نہ ہو پھر بھی غصل واجب ہوگا وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ جب باپ کے تحت آئے گا تو اس سے مراد عم اربا و جمہور فقور محدثین ہیں یہ بات ہو گئی تو یہاں دو قسم کے اختلاف ایک تو صحابہ کا ابتدائی اختلاف تھا کہ بعض صحابہ ایک سال میں غصل کو واجب سمجھتے تھے بعض نہیں سمجھتے تھے لیکن دور فاروقی میں تمام صحابہ کو حضرت عمر فاروق کی کوشش نے اس بات پر متفق کر دیا کہ ایک سال کی صورت میں بھی غصل واجب ہوگا اس کے بعد دوسرا اختلاف ہے صحابہ کے بات تو ابو دعود ظاہری وغیرہ ان کے یہاں ایک سال سے غصل واجب نہیں ہوتا ہے جبکہ جمہور اعم اربا اور جمہور محدثین اور فقہ کے یہاں ایک سال کی صورت میں بھی غصل واجب ہو جاتا ہے یہ ہم نے اختلاف پڑھ لیا ابو جیسا کہ صحابہ کتاب کا مزاج ہے کہ باپ کے آغاز میں مرجوح مذہب کے دلائل کو آپ بیان فرماتے ہیں اسی مناسبت سے آپ نے سب سے پہلے مرجوح مذہب کے دلائل کو ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں صحابہ کتاب نے دو قسم کی حدیثوں کو یہاں ذکر کیا ہے پہلی قسم کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر ہے اور دوسری قسم کی حدیث کے اندر اس قسم کے الفاظ آئے ہیں اور یہ دونوں قسم کی حدیثیں فریق اول کی تائید میں پیش کی گئی ہیں اب پہلے ہم ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں اب یہاں سے باپ جب شروع ہو رہا ہے یہاں سے فریق اول یعنی امام تحاوی کے یہاں جو مذہب مرجوح ہے اس مذہب کے دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے دیکھئے باب اللذی یجامعو ولا ینزلو یعنی بغیر انزال کے جمع کا حکم پہلی حدیث یزید بن سنان سے روایت کرتے ہیں امام تحاوی حدیث دیکھئے حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد السمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابی قال حدثنا حسین المعلم ان یحی بن ابی کثیر ان ابی سلمت ان عطاء بن یسار ان زید بن خالد الجہن انہو سأل عثمان بن عفان عن الرجلی زید بن خالد جہنی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن سے پوچھا عن الرجلی اس شخص کے بارے میں یجامعو فلا ینزلو جو مجامعت کرے اور اسے انزال نہ ہو کہ اس کا کیا حکم ہے قال تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا لیسا علیہ الا الطحور یعنی اس پر وضو لازم ہے ثم قال پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا سمعتو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یعنی حضرت زید بن خالد نے حضرت عثمان سے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں صرف وضو ہے پھر اس کے بعد یہ کہا سمعتو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ مسئلہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں تو گویا حضرت عثمان غنی نے اس مسئلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیا لہذا یہ گویا کے حدیث مرفو کے حکم میں ہو گئی قالا رابی یعنی زید بن خالد کہتے ہیں وَسَعَلْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبِي طَالِبٍ وَالزُبَيِّرَ بْنَ الْعَبَّامِ وَطَلْحَتَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعُبَيِّ بْنَ قَعْبٍ فَقَالُ ذَلِكِ زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے یہی مسئلہ حضرت علی سے زبیر بن عوام سے طلح بن عبید اللہ سے اور عبی بن قعب سے بھی پوچھا تو ان حضرات نے بھی یہی جواب دیا تو گویا کہ یہ تمام حضرات نے یہی جواب دیا کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں صرف وضوحِ حُسل نہیں ہے اب اس میں کتنے صحابہ کا تذکرہ کی ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی حضرت علی تزبیر طلحہ عبی بن قعب یعنی پانچ صحابہ سے گویا انہوں نے یہ مسئلہ نقل کیا آگے کے حدیث دیکھیں وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَتَ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَتُ أَنَّهُ سَأَلَى أَبَا أَيُّوَ فَقَالَ ذَلِكِ یعنی زید یہ کہتے ہیں یعنی زید بن خالد جہنی کہ مجھے ابو سلمان نے بتایا اور انہیں جو یہ عروانے بتایا کیا بتایا کہ میں نے ابو عیوب انساری سے یہی سوال کیا فَقَالَ ذَلِكِ تو انہوں نے بھی یہی جواب دی اب یہ ایک صحابی اوریڈ ہو گئے وہ اچھے صحابی ہو گئے ابو عیوب انساری بھی ہو گئے انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا اب اس کے بعد کی حدیث دیکھئے حَدَّثَنَا يَزِيدٌ یعنی موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں عبدالوارث نے اپنی اسناد سے اسی طرح بیان کیا ہے مگر غیر انہو لم يذکر علی وَلَا سُوَالَا عُرْوَتَا عَبَا عَيُوبَا لیکن انہوں نے حضرت علی اور حضرت ابو عیوب کے سوال کا ذکر نہیں کیا ہے آگے کی حدیث دیکھئے حَدَّثَنَا فَحَدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحِمَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِي عَنْ يَحْيَا عَنْ أَبِي سَلْمَتَا عَنْ عَطَاءِ بِنِ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَانِ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ رضی اللہ عنہ یہ گویا کہ زید بن خالد کی جو روایت ہے اس کی اور ایک سند ہے سألت عثمان عن الرجل یجامع اہله ثم یقسلو میں نے حضرت عثمان غنی سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ مجامعات کرے ثم یقسلو پھر وہ ایک سال کرے یعنی اس کا انزال نہ ہو یعنی بغیر انزال کے جو صحبت کرے قالا تو حضرت عثمان نے جواب دیا لئیسہ علیہ غسل اس پر غسل واجب نہیں ہے یہ کہتے ہیں زید بن خارد جہنی اس کے بعد میں حضرت زبیر بن عوام اور عبی بن قعب کے پاس آیا اور ان سے بھی میں نے یہی مسئلہ پوچھا فقالا مثل ذالک تو ان حضرات نے بھی اسی قسم کی بات کہی اور عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے گویا کہ اپنی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب بھی کیا آگے کی حدیث دیکھئے یہ اسی کی ایک سند ہے یعنی موسیٰ کہتے ہیں ہمیں حمد بن سلمانے جو ہے اپنی سند سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے آگے حضرت عبی بن قعب سے مربی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں بھی دیکھئے وہی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیس فی الیکسال ایکسال کا وہی معنی ہے کہ جمع بلا انزال حضور نے فرمایا ایکسال میں نہیں ہے مگر صرف وضو یعنی ایکسال میں صرف وضو لازم ہوتا غصر لازم نہیں ہوتا آگے کی حدیث دیکھ لیے حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا نعیم قال اخبرنا عبدت بن سلیمان ان حشام بن عروت عن ابیه قال حدثنی ابو ایوب الانصاری ان عبی بن قعب قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجلی عبی بن قعب سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الرجلی یجامع فیقسل اس شخص کے بارے میں جو بغیر انزال مجامعات کرے اس کا کیا حکم ہے قال حضور نے فرمایا یغسل ما اصابہو وہ اس گندگی کو دھولے جو اسے پہنچی ہے ویتوضہ وضوءہو لسلات اور نماز کے جیسا وضو کر لے اس سے بھی یہی پتا چلا کہ ایک سال کے صورت میں غسل لازم نہیں ہے وضو کافی ہے حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر بن دینار انعروت بن عیاض انعبی سعید الخدری یہ حضرت ابو سید خدری ہیں یہ گویا کہ ساتمیں صحابی ہیں اس سے پہلے چھے صحابہ کا تذکرہ گذر چکا اب یہ ساتمیں صحابی ہیں قال یہ فرماتے ہیں قلت لی اخوانی من الانساری انزل الامرا کما تقولون حدرت ابو سعید خدری کہ میں نے قلت لی اخوانی من الانسار میں نے اپنے انساری بھائیوں سے کہا انزل الامرا کما تقولون کہ ماملے کو اسی مقام پر رکھو جیسا تم کہتے ہو کیا الماؤ من المائی یہ تم کہتے ہو کہ پانی سے پانی یعنی اگر انزال ہوا تو غسل ہے تو جیسے یہ تم کہتے ہو ویسے ہی معاملے کو رکھو ارائیتم ان اغتسل یعنی منی سے غسل ہے الماؤ من المائی کا مطلب خروج منی سے غسل ہے پھر آپ نے فرمایا تمہارا غسل کے متعلق کیا خیال ہے فقالو ارائیتم ان اغتسل تمہارا غسل سے متعلق کیا خیال ہے فقالو تو انساری صحابیوں نے فرمایا فقالو لا باللہ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم نہیں غسل نہیں ہے حتی لا یکون فی نفسی کا حرج مما قد اللہ ورسول تاکہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطالق کوئی تنگی نہ رہے تو گویا کہ انساری صحابہ کو جمع کر کے حضرت ابو سید خدری نے یہ مسئلہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ الماؤ من المائی اس حدیث کی روشنی میں کیا تم بغیر انزال کے غسل کی صورت میں بغیر انزال کے جمع کی صورت میں غسل واجب سمجھتے ہو یا نہیں تم سب نے کہا کہ اس میں غسل واجب نہیں ہے یہ بھی ایک تائیت تھی آگے کے حدیث دیکھیں حدثنا یزید قالا حدثنا یزید قالا حدثنا وحب قالا حدثنا شعبت عن الحکم انذکوانا ابی صالح ان ابی سعید حضرت ابو سعید خدری سے مر بھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے گھر کے پاس سے گزرے فدعاہو اور آپ نے اس کو بلایا فخرج علیہ ورأسہو یقتر ماءن تو وہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلے کہ ان کے سر سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے گویا کہ وہ پانی نہا کے آ رہے تھے حضور نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا تو انہوں نے ارسکے نعم ہاں یا رسول اللہ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ حضور کا ارشاد ہے فَإِذَا أُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِتَّ اُقْحِتَّ کا معنی یہاں بیان کی اَيْ فُقِدَ مَا أُكَ یعنی جب تم جلدی میں ڈالے جاؤ یا بلا خروج منی فارغ ہونا پڑے تو تم پر صرف وضوح ہے فَإِذَا أُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِتَّ جب تم جلدی میں ڈالے جاؤ اَوْ اُقْحِتَّ اُقْحِتَّ کی تفسیر کی گئی اَيْ فُقِدَ مَا أُكَ یعنی بلا خروج منی اگر تم فارغ ہو جاؤ فَعَلَئِكَ الْوُضُو تو تم پر وضوح بازی مطلب کیا ہے جمع بلا انزال میں صرف وضوح ہے غسل نہیں ہے یہ حدیث ہوگئے اس کے بعد کے حدیث دیکھئے حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا امی عبداللہ بن وحب قال اخبرنی عمر بن الحارثی انبن شحاب اخبرہ عمر بن حارث کہتے ہیں کہ ابن شحاب نے انہی خبر دی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے اَنَّا بِ سَعِيدٍ اور انہیں وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال اَلْمَا أُمِنَ الْمَارِ کہ حدوث اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منی سے غسل واجب ہوتا ہے منی سے غسل ہے آگے کی حدیث دیکھئے حدثنا ابو بکر تا قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا صفیان ابن عیینتا قال حدثنا عمر ابن دینار اَنَا بِ الرَّحْمَانِ بِنِ السَّائِبِ اَنَا بِ الرَّحْمَانِ بِنِ السُعَادِ اَنَا بِ اَيُّبَ الْأَنصَارِي اَنِ النَّبِي مثلہو حدرت ابو یبعای انساری سے اس سنت کے ساتھ بھی یہی مضمون مروی ہے آگے کی حدیث دیکھئے حدثنا یزیدو قال حدثنا علیہ ابن محمد محمد ابن سیار قال حدثنا محمد ابن عمر ابن علقمت اَنْ اَبِي سَلْمَتَ اَنْ اَبِي حُرَيْرَتَ قال بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الَا رَجْلٍ مِلَ الْأَنصَارِ یعنی حدث صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری صحابی کی طرف پیغام بھیجا بُلَایا ہوں گا غالباً فَأَبْتَا تو انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی فَقَالَ مَا حَسْبُكَ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مَا حَسْبَكَ تمہیں دیر کیوں ہی گو جا کے قَالَ تو انہوں نے ارز کیا کُنْتُ اَصَبُتُ مِنْ اَحْلِ یا رسول اللہ میں اپنے اہلیہ کے ساتھ مصروف تھا فَلَمَّا جَعَا رَسُولُ جب آپ کا قاسد پہنچا اغتسلتو تو میں نے جلدی جلدی غُصل کیا وَلَمْءُ حَدِثِ شَيْعَ اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا اور فوراں آپ کی بارگاہ میں حضر ہو گیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَاءُ مِنَ الْمَائِ یعنی منی کی خروج سے غُصل واجب ہوتا ہے وَالْغُصلُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَا اور غُصلُ اس پر لازم ہے جسے انزال ہوا یہ فریقِ اول کی تائیدی روایات تھیں یہاں تک جو امامِ تحاوی نے ذکر کی ہے یہ روایتیں مکمل ہو گئیں اب اس کے بعد امامِ تحاوی اپنا تبصرہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں قَالَ أَبُوْ جَعْفَرِدُ امامِ تحاوی نے فرمایا فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّا مَنْ وَطِيَ فِي الْفَرْجِ فَلَمْ يُنزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُصلٌ امامِ تحاوی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مجامعت کرے یعنی شرمگاہ میں وطی کرے اور اسے انزال نہ ہو فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُصلٌ تو اس کے اوپر غُصل واجب نہیں ہے وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِهَادِهِ الْآثَارِي اور ان حضرات نے اس مسئلے کے سلسلے میں گدشتہ حدیثوں سے استناد کیا ہے اور دلیل پکڑی ہے اب یہاں پر فَذَهَبَ قَوْمٌ سے کون لوگ مراد ہیں؟ دعوت ظاہری وغیرہ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرون اور دوسرے فقہانے یعنی ایم ای اربانے اور جمہور فقہ اور محدثین نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے فَقَالُ اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے عَلَيْهِ الْغُسْلُ یعنی ایک سال کی صورت میں بھی غُصل واجب ہے وَإِن لَمْ يُنزِلُ اگرچہ اسے انزال نہ ہوا ہو وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَجَّاجِ یہ پوری سند ہے پھر اور ایم اربانے اس مسئلے کی تائید میں ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو آئندہ اب نیچے بیان فرما رہے ہیں جمہور فقہ یعنی ایم اربا اور محدثین و فقہ یعنی فریق ثانی کی مستدل مستدل روایات کو پڑھنے سے پہلے یہ روایات جو گزری ان کا خلاصہ ذہن میں رکھیں ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر جمع کرنے والے کوئی انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے چنانچہ فریق اول کے علماء نے انہی روایات سے احتجاج کیا ہے اب ان روایتوں میں دو طریقے کی حدیثیں ہیں کچھ حدیثیں تو وہ ہیں جن میں الماء من الماء کا مجمل جملہ ہے کہ پانی سے پانی ہے جس کا مطلب فریق اول نے یہ بیان کیا کہ انزال ہوا تو غسل ہے لیکن دوسری قسم کی جو حدیثیں ہیں ان میں یہ الفاظ نہیں ہیں ان کے الفاظ ایسے ملتے جلتے ہیں کہ یعنی جو شخص بغیر انزال کی مجامعات کرے اس پر طہور ہے یا اس قسم کے الفاظ ہیں دوسری قسم کی حدیثوں پہ ار رجل یجامع اہلہو ثم یکسل لیسا علیہی غسلن تو دو قسم کی دو قسم کے مطن آئے ہیں فریق اول کی تائیدی روایات میں ایک تو یہ کہ علماؤ من علماؤ اس قسم کے الفاظ آئے ہیں تو اس کا جواب اجمالی طور پر ابھی ہم دے دیتے ہیں کہ یہ جملہ مجمل ہے فریق اول نے اس کا یہ معنی لیا کہ پانی سے پانی ہے یعنی انزال سے غسل ہے جبکہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے احتلام سے متعلق ہے جو احتلام سے متعلق ہے یعنی اگر کسی شخص کو احتلام آئے اور احتلام میں انزال ہو جائے جب اس پر غسل واضب ہوتا ہے وطی سے جمع سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اب اس حدیث کے اندر احتلام احتمال نکلا اور خود صحابی نے ایک معنی اس کا بیان فرما دیا تو اب اس سے وہ معنی مراد لینا کہ نہیں بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے اور دوسری قسم کی جو حدیثیں آئی ہیں ان میں کیا ہے الرجل یجامع فلا ينزل لیسا علیہ اللہ تحور یا پھر الرجل یجامع اہلہ ثم يکسل لیسا علیہ غسل ان میں عدم غسل کی ایک میں تو عدم غسل کی تصریح ہے یعنی جو شخص مجامات کرے انزال نہ ہو تو اس پر تحور واجب ہے اب تحور کا اطلاق وضو پر بھی ہو سکتا ہے غسل پر بھی ہو سکتا ہے تو یہ حدیث عدم غسل میں واضح نہیں ہے اور بعد والی جو الفاظ آئے ہیں کہ ثم يکسل لیسا علیہ غسل یہاں غسل کی سرات تو ہے لیکن اس کے مقابل اس سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عدم انزال کی صورت میں بھی جو ہے غسل واجب ہے یہ اجمالی جواب یہاں ارز کر دیا اب پہلے ہم ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں جو فریق ثانی نے جن سے استدلال کیا ہے جن سے احتجاج کیا ہے اب دیکھئے امام تحاوی فرماتے ہیں یہ پہلی حدیث ہے یعنی قاسم نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صندیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو بغیر انزال کے مجامعات کرے فقالت تو آپ نے جواب دیا حضرت عائشہ نے خود اپنا عمل بیان کیا کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا معاملہ کیا فَغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا اور ہم دونوں نے غسل کیا گویا قضرت عائشہ نے یہ سراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ انزال نہ ہونے کے صورت میں بھی غسل واجب ہے اور اپنا عمل اور حضور کا عمل بیان کر دیا دوسری حدیث حدثنا یہ دوسری حدیث ہے حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمت یہ سلیمان بن حرب نے کہا ہمیں حماد بن سلمان نے اپنی سنت کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اس کے بعد کی حدیث دیکھیں حدثنا بن خزیمت قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد ان ثابت ان عبداللہ بن رباح ان عبدالعزیز بن نعمان ان آئشت قال حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذل تقل ختانان اغتسلا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے شرف جماع سے مشرف فرماتے اغتسلا تو آپ جو ہیں غسل فرماتے تھے اب یہ مسائل ذرا حیاء کے تقاضہ حیاء کے تقاضہ کرتے ہیں اس لیے میں ایسے مقام پر اسی قسم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا التقائے ختانان کا مطلب یہی ہے کہ مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا باہم مل جانا دوسری حدیث اس کے بعد دیکھیں حدثنا ربیع المؤذن حدثنا قصد حدثنا حماد بن سلمت ان علی بن زید ان سعید بن المسیب سعید بن مسیب سے مربی ہے وہ کہتے ہیں ذکرہ یا التقائے ختانان غسل کو واجب کر دیتا ہے یا نہیں کرتا ہے فقال ابو موسی ابو موسی تو حضرت ابو موسی اشاری کہنے لگے انا آتیکم بعلم ذالک میں آپ لوگوں کو اس بارے میں صحیح بات بتاتا ہوں انا آتیکم بعلم ذالک میں اس کے مطالق صحیح بات پیش کروں گا فنہذا ووٹے وطبعت ہو اب یہ فرماتے ہیں کون سعید بن مسیب کہ میں بھی ان کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا حتی اتا عائشتہ یہاں تک کہ حضرت ابو موسی اشاری حضرت عائشہ کے پاس آئے فقال یا ام المؤمنین اور انہوں نے عرض کیا اے ام المؤمنین انی اریدو ان اسعالک عن شئین وانا استحی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے پوچھنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے فقال تو حضرت عائشہ نے فرمایا سل فانما انا امکا تم پوچھو میں تمہاری ماں ہوں قالا تو انہوں نے عرض کیا ازل تقل ختانان ایجب الغسل جب شرمگاہیں باہم مل جائیں تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے فقالت تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقل ختانان اغتسلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شرف جماع سے مشرف فرماتے تو آپ غسل فرماتے تھے حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذکرہ بی اسنادی ہی مثلہ ہو یعنی حجاج کہتے ہیں کہ ہمیں حماد نے اپنی سنت کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے یہ روایتیں ہو گئیں ایک آخری روایت ہے یہ اس کے بعد جو ہے امام تحاوی کا تبصر آئیں گا حدثنا یونس قال حدثنا ابن وحب قال اخبرنی عیاض ابن عبداللہ الفہری وابن لہی عطا عن ابی ابی الزبیری المکی کی ان جابر ابن عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ سمر بھی ہے قال انہوں نے فرمایا اخبرتنی ام کلثوم عن عائشتہ مجھے حضرت ام کلثوم نے حضرت عائشتہ کی حوالے سے یہ نقل کیا ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عن الرجلی جامع اہلہو ثم یکسل کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مرد اگر اپنی شریک زندگی کے ساتھ مجامعات کرے ثم یکسل اور اسے انزال نہ ہو حل علیہ من غسل تو کیا اس کی اوپر غسل واجب ہے وعائشت جالیست اور ام کلثوم فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشتہ صدیقہ وہاں موجود تھی جب مسئلہ پوچھنے والے نے حضور سے مسئلہ پوچھا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأفعل ذارکا وانا انی لأفعل ذارکا انا وہادہی ثم نغتسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اور ہادہی کا اشارہ حضرت عائشتہ کی طرف ہے یعنی میں حضرت عائشتہ کو یہ شرف عطا فرماتا ہوں اس کے بعد پھر ہم دونوں غسل کر لیتے ہیں اب امام تحاوی کا تفسرہ دیکھئی آپ فرماتے ہیں امام تحاوی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہم نے ذکر کی ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجامعات کے بعد غسل فرماتے تھے اگرچہ انزال کی صورت پیش نہ آئی ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کی صورت میں بھی غسل فرماتے تھے اتنی بات پتا چلی اب کوئی معترض ہم سے کہہ سکتا ہے یعنی یہ فریق اول کی طرف سے گویای قسم کا اعتراض ہے فریق اول کا کوئی شخص ہم پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ان حدیثوں میں تو صرف حضور کے فیل کی خبر دی گئی ہے کہ حضور ایک سال کی صورت میں بھی غسل فرماتے تھے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضور کا یہ کرنا بطور استحباب ہو اور وجوبی طور پر نہیں ہو جبکہ باپ کے آغاز میں جو فریق اول نے فریق اول کہنا ہے کہ ہم نے جو حدیثیں پیش کی عدم وجوب کی تو وہ ایسی حدیثیں ہیں جو وجوب اور عدم وجوب کو بتاتی ہیں یعنی ان حدیثوں میں جو آپ حضرات نے یہاں پیش کی اس سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سال کے صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں فرماتے غسل فرماتے تھے لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضور کے اوپر غسل واجب تھا یا نہیں تھا ممکن ہے حضور کے اوپر غسل واجب تو نہ ہو لیکن آپ نے بطور استحباب غسل کیا ہو تو غسل کا وجوب سمجھ میں نہیں آتا جبکہ ہم نے جو حدیثیں شروع میں ذکر کی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی حضور نے بازابتہ فرمایا کہ جب صحابی پانی نہا کر آئے اور پانی کے قطرے ان سے ٹپک رہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں صرف وضو ہے غسل نہیں ہے تو وہ حدیثیں جو ہیں وہ وجوب اور عدم وجوب کو بتاتی ہیں اور ان میں یہ پتہ چلا کہ وضو واجب ہے غسل واجب نہیں ہے تو پھر آپ کی پیش کردہ حدیثیں آپ کی مذہب کی تائید کیسے پیش کر سکتی ہیں اس کا ترجمہ کر لی تھی دیکھئے قالو حضرت عائشہ سے جو حدیثیں ابھی روایت کی گئیں تو فقہ نے کہا ہے فَهَذِهِ الْآَثَارُ تُخْبِرُ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمَ أَنَّهُ كَانَيَا وَتَسِلُ اِذَا جَامَعَ وَإِلَّمْ يُنزِل کہ یہ حدیثیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتاتی ہیں کہ آپ مجامعت بلا انزال کی صورت میں غسل فرماتے تھے فَقِيلَ لَهُمْ تو ان سے کہا جائے کن سے یعنی فریق ثانی سے فریق اول کہتا ہے هَذِهِ الْآَثَارُ اِنَّمَا تُخْبِرُ عَن فِعِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ یہ حدیثیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہی ہیں کہ حضور کا عمل یہ تھا کہ بلا انزال بھی آپ غسل فرماتے تھے وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور غسل وجوبی طور پر نہ کرتے یعنی غسل حضور پر واجب نہ ہو وَالْآثَارُ الْأُوَلُ اور جو شروع باب میں ہم نے حدیثیں ذکر کی تُخْبِرُو اَمَّا يَجِبُو وَمَا لَا يَجِبُو او حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ مجامعات بلا انزال کی صورت میں کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے فہی اولا لہذا وہ حدیثیں عمل کے لحاظ سے آپ کی پیش کردہ حدیثوں سے زیادہ اولا ہیں ہم دیکھئے یہ ایک اتراز تھا فَقَانَ مِلَلْحُجَّتِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى اب امامِ تحاوی اس اتراز کا جواب دے رہے ہیں فریقِ ثانی کی طرف سے فریقِ اول کو اور فرماتے ہیں کہ جن آثار کو ہم نے اس باپ کی آغاز میں نقل کیا ہے اس کی دو قسمیں اس کی دو قسمیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ باپ کے آغاز میں فریقِ اول کی تعاید میں جو ہم نے روایتیں پیش کی تو وہ دو قسم کی روایتیں تھیں پہلی قسم کی روایت میں کیا ہے الماء من المائی اس قسم کی حدیثیں ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ حضور نے فرمائے لَا غُسْلَ عَلَىٰ مَنْ اَقْسَلَ حَتَّى يُنزِلَا یہ دو قسم کی حدیثیں ہیں سوال پھر سے سن لی دی سوال کیا ہے اتراز کیا ہے فریقِ اول کی طرف سے اتراز یہ واقع ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے اپنے مذہب کی تعاید میں جن حدیثوں کو پیش کیا ان سے صرف حضور کا عمل ثابت ہوتا ہے کہ حضور ایک سال کی صورت میں غُسْل کرتے تھے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال کی صورت میں بھی غُسْل واجب ہے جبکہ ہماری پیش کردہ جو روایتیں ہیں وہ وجوب اور آدمِ وجوب کی خبر دیتی ہیں یعنی ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال کی صورت میں کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے چنانچہ حضور نے ایک سال کی صورت میں وضو کو واجب قرار دیا اور غُسْل کو واجب قرار نہیں دیا لہذا ہماری پیش کردہ حدیثوں پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اب اس سوال کا جواب صاحبِ کتاب دو طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ کے مذہب کی تعاید میں جو حدیثیں ذکری کی گئیں ان میں دو قسم کی حدیثیں تھیں پہلی حدیث اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا اور یہ حدیث جو ہے مجمل ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے کیا دعویٰ کیا کہ ہماری پیش کردہ حدیثیں جو ہیں وجوب اور آدمِ وجوب پر دلالت کرتی ہیں وہ حکم بیان کرتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم کی حدیثیں جن میں الماء من المائی ہے یہ حدیث مجمل ہے اور اس کا آپ نے جو معنی لیا ہے وہ معنی مراد رہی ہے کیونکہ حضرت ابن عباس نے الماء من المائی کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو ہے احتلام سے وابستہ کیا ہے یعنی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ نے لی ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ احتلام جسے ہو جائے اور وہ مادے منویہ کو نہ دیکھے منی کو نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ احتلام کی صورت میں اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں کسی کے ساتھ جو ہے بوسو کنار کرتا ہو اور انزال نہ ہو اس کو تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے انزال کی صورت میں ہی غسل واجب ہوتا ہے تو یہاں پر الماء من المائی کا تعلق نین انہی خواب سے ہے احتلام سے ہے مجامات سے نہیں ہے اس کا تو یہ جواب ہو گیا اب اس کی دلیل کیا ہے تو صاحبِ کتاب نے امامِ تحاوی نے الماء من المائی کا یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے سنت کے طور پر ثابت کیا ہے وہ معنی پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد دوسری قسم کی حدیثوں پر کلام کیا جائے گا دیکھئے فَقَانَ مِنَ الْحُجَّتِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىِٰ الْمَقَالَةِ الْأَوْلَىٰ یعنی فریقِ ثانی کا فریقِ اول کے خلاف احتجاجی ہے یعنی فریقِ ثانی کی دلیل فریقِ اول کے خلاف یہ ہے اَنَّ الْآَثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِي مِنْهَا ذِلْبَابِ عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ اس باپ کے شروع میں جن حدیثوں کو ہم نے آپ کے مذہب کی تائید میں پیش کیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں فَضَرَبُمْ مِنْهَا پہلی قسم تو یہ ہے اَلْمَاءُ مِنْ الْمَائِي لَغْيْرِ اس کے علاوہ اس میں کوئی تذکرہ نہیں صرف اتنا ہی ہے وَضَرْبُمْ مِنْهُمَا اور دوسری قسم یہ ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَا قَال حضور نے فرمایا لَا غُسْلَ عَلَىٰ مَنْ أَكْسَلَ حَتَّى يُنزِلَ جو ایک سال کرے اس پر غُسل نہیں ہے یہاں تک کہ اسے انزال ہو جائے تو حضرت ابن عباس سے قَدْ رُوِعَنْهُ فِي ذَلِكَ اس سلسلے میں مروی یہ ہے کہ اَنَّ مُرَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمَ بِهِ قَدْ كَانَ غَيْرَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ مَقَالَةِ الْأُولَى اس حدیث میں حضور کی مراد وہ مانا ہے جو فریق اول کے مانا کے برخلاف ہے یعنی فریق اول نے اس حدیث کو جس مانا پر محمول کیا ہے حضور کی مراد اس کے برخلاف ہے یعنی ان حضرات نے جمع پر اس کو محمول کیا ہے جبکہ حضور کی مراد اس سے احتلام ہے اب اس کی سنت پیش کر رہے ہیں کہ ابن عباس کا یہ جو قول ہے اس کی سنت کیا ہے فرماتے ہیں حَدَّثَنَا فَحَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بُغَسْ آنَا قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ دَعْوُدَ عبداللہ بن عباس سے اکرمہ روایت کرتے ہیں اس قول میں حضور کے اس قول کے بارے ابن عباس نے فرمایا اِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْاحتِلَامِ کہ یہ حکم جو ہے احتلام کی صورت میں ہے اِذَا رَآَا أَنَّهُ يُجَامِعُ ثُمَّ لَمْ يَنزِل جب کسی مرد کو یہ خیال ہو کہ اس نے خواب میں مجامعات کی ہے لیکن انزال نہ ہو فَلَا غُسْلَ عَلَي تو اس پر غُسْل واجب نہیں ہے تو یہ حدیث احتلام سے متعلق ہے اب فرماتے ہیں فَهَذَا عَبْنُ عَبَّاسٍ تو یہ حضرت ابن عباس ہیں قد اخبرہ آپ نے بتا دیا اطلاع دے دی اَنَّا وَجْهَهُ غَيْرُ الْوَجْهِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو فریق اول نے مراد لیا ہے یعنی حضرت ابن عباس نے یہ اطلاع دے دی اَنَّا وَجْهَهُ کہ اس حدیث کی وہ تعویل ہے جو اس تعویل کے علاوہ ہے جس پر فریق اول نے محمول کیا ہے فَذَادَّ قَوْلُهُ قَوْلَهُمْ لہذا حضرت ابن عباس کا یہ قول فریق اول کے قول کے متضاد آ گیا یعنی ابن عباس تو فرماتے ہیں بلکہ یہ حضور صحیح سن کر آپ نے گویا کے فرمایا ہے تو حضور کا یہ قول فریق اول کے قول کے متضاد ہو گیا کیونکہ حضور کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث احتلام سے باوت متعلق ہے اور یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جمع سے متعلق ہے لہذا یہ حدیث خود ان کے خلاف ہو گئی تو جس حدیث کو آپ نے اپنے استدلال میں پیش کیا یہی تو کہا کہ ہم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ وجوب اور عدم وجوب کو بتاتی ہیں کہ جمع کی صورت میں جمع بلا انزال کی صورت میں کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے تو آپ نے وضو کے وجوب کے لیے اور غسل کے عدم وجوب کے لیے جس حدیث کو پیش کیا وہ حدیث خود آپ کے مذہب کے مخالف ہے اب دوسری قسم کی حدیثوں کو دیکھئی فریق اول کی تعاید میں جو دوسری قسم کے حدیثیں ذکری کی گئی تھی اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا رُوِيَا فِي مَا بَيَّنَا فِيهِ الْأَمْرُ اور رہی وہ روایتیں جن میں اس بات کو خوب واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے وَأَخْبَرَ فِيهِ بِالْقَسْدِي اور ان میں وَأَخْبَرَ فِيهِ بِالْقَسْدِي وَأَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك اور دوسری قسم کی روایتیں جن میں بالقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص پر غسل نہیں ہے حتی یکون الماء یہاں تک کہ انزال ہو جائے تو دوسری قسم کی وہ حدیثیں جن میں سراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ بغیر انزال کے غسل نہیں ہے تو جن حدیثوں میں یہ سراحت ہے ان کے جواب کے بارے میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْرُوِ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذالِك غضو صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برخلاف حدیثیں مروی ہیں جو ان حدیثوں سے زیادہ طاقتور ہیں اب یہاں پر کچھ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں اب دلیل دیکھ لیجئے فریق اول نے استدلال کیا کیا تھا اعتراض کیا کیا تھا کہ آپ نے اپنے مذہب کی تعاید میں جن حدیثوں کو ذکر کیا ان سے صرف فعلِ رسول کی اطلاع ملتی ہے وجوب کی اطلاع نہیں ملتی ہے جبکہ ہم جو حدیثیں ذکر کیے ان میں وجوب اور عدمِ وجوب کی سراحت ہے تو اس کا جواب دیے رہے ہیں اس جواب کا ایک حصہ یہ ہوا کہ آپ کے مذہب کی تعاید میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں کچھ حدیثوں میں علماؤں من علمائی ہے اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ یہ حدیث مجمل ہے اور اس کی مراد ابن عباس نے جو بیان کی ہے وہ آپ کی مراد کے بلکل برخلاف ہیں اور دوسری قسم کی حدیثیں کہ جن میں سراحتاً یہ کہا گیا ہے کہ بغیر انزال کی غسل نہیں ہے ان کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ہمارے پاس ان حدیثوں سے قوی حدیثیں موجود ہیں جن میں بلا انزال جمع کی صورت میں بھی غسل کے واجب ہونے کا حکم دیا گیا ہے اب وہ حدیثیں یہاں سے صاحبِ کتاب بیان فرما رہے ہیں ان کو دیکھیں پہلی حدیث حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وحب قال حدثنا شعبتون قطاتتان الحسن ان ابی رافع ان ابی حریرہ یا ابو حریرہ کی حدیثیں قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا اذا قعدا بینا شعبها الاربعی ثم اجتہدا فقد وجب الغسل جب مرد صحبت کے لیے عورت کی رانوں کے مابین بیٹھ جائے اور کوشش کرے فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے ایک حدیث اب یہاں پر صرف اتنا ہے کہ جمع کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے دوسری چیز دوسری حدیث حدثنا محمد بن علی بن داوود البغدادی قال حدثنا افان بن مسلم افان بن مسلم قال حدثنا ہمام وابان ان قطادت فذکر بی اسنادی ہی مثلا ہمام اور ابان نبی قطادا سے اور انہیں اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے آگے کے حدیث دیکھیں حدثنا فہدن یہ بھی اسی کی ایک سند ہے حدثنا ابن وعیبن قال حدثنا حشام حشام ان قطادت عن الحسن ان ابی رافن ان ابی حریرہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ابو رافع نے حضرت ابو حریرہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے آگے حدیث حدثنا فہدن قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا صفیان ان علی بن زید ان سعید بن المسیبی ان آئیشتہ یہ حضرت عائشہ کی روایت حضرت عائشہ کی روایت قالت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قعدہ بین شعبہ الاربعی ثم الزق الختانان ختان الختان یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی حضور کا قول ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدہ بین شعبہ الاربعی جب مرد صحبت کے لیے عورت کی رانوں کے درمیان پیٹ جائے ثم الزق الختان الختان پھر دونوں ختان ایک دوسرے سے چمٹا دیے جائیں انہیں شرمگاہیں مل جائیں فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد اور ایک حدیث دیکھئے یہ آخری حدیث اس کے بعد امام طاحبی کا تفسر الرحمن حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمی قال حدثنا ابن لہیعتا ان جعفر بن ربیعتا ان حبان بن واسعن ان عروت بن زبیری ان آئشتا حضرت عائشاء کی یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاوز الختان الختانا فقد وجب الغسل جب ختان ختان کی طرف تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو گیا یہ ختان یہ جو ہے مرد عورت کی شرمگاہوں کی طرف کنایا ہے اور ختان کا ختان کی طرف تجاوز کر جانے کا مطلب جمع ہے اذا جاوز الختان الختانا جب ختان ختان کی طرف تجاوز کر جائے فقد وجب الغسلو تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے اب یہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد امام تحاوی فرماتے ہیں کہ قال ابو جعفر امام تحاوی نے فرمایا فَهَذِهِ الْآَثَارُ یہ حدیثیں تُزَادُ الْآثَارُ الْأُوَلْ یہ باپ کے آغاز میں ذکر کردہ حدیثوں کے بالکل متضاد ہیں وَلَيْسَ فِيهَ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى النَّاسِخِي اور بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو پہلی روایات کے منسوخ ہونے کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا ہے یہاں پانچ روایتیں امام تحاوی ذکر کریں ان پانچ روایتوں میں کیا ہے کہ التقائِ خطانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور باپ کے شروع میں فریقی اول کی تائید میں جو حدیثیں بیان کرے ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بلا انزال مجامات سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے اب دو قسم کی حدیثیں اب یہ بعد والی حدیثیں پہلی والی حدیثوں کے متضاد ہو گئیں اور ان حدیثوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ان میں سے پہلی والی منسوخ ہیں اور بعد والی ناسخ ہیں ایسا کوئی قرینہ نظر نہیں آتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تضاد تو نہیں ہو سکتا یا تو دونوں کا محمل الگ ہوگا یا پھر جو ہے ایک قسم کی حدیثیں منسوخ ہوں گی دوسری قسم کی حدیثیں ناسخ ہوں گی تو پہلے کیا کیا وَلَيْسَ فِي شَيْئِم مِّن ذَالِكَ دَلِيلٌ عَلَى النَّاسِخِ اور ان حدیثوں میں ناسخ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ما ہوا یعنی کون سی چیز اس میں منسوخ ہے پہلی منسوخ ہیں دوسری منسوخ ہیں فَنَذَرَنَا فِي ذَالِكَ اب اس میں ہم نے غور کیا اب غور کی سلسلے میں کر رہے ہیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ جب دونوں حدیثیں باہم متضاد ہو گئیں دونوں قسم کی حدیثیں تو اس میں ضرور ایک قسم کی حدیثیں ناسخ ہوں گی دوسری قسم کی حدیثیں منسوخ ہوں گی تو فرماتے ہیں جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ قسمیں اول کی جو حدیثیں ہیں جو باپ کے آغاز میں ذکری کی گئیں فریق اول کی تائید میں وہ حدیثیں منسوخ ہیں اور بعد والی جو حدیثیں ہیں یہ ان کے لیے ناسخ بن جائیں گی اس طریقے سے مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے اب نسخ کے چند دلائل امام کتاب نے یہاں بیان کیے ہیں یعنی فریق اول کی جو پیش کردہ حدیثیں ہیں ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بعد میں جو حدیثیں ایماربا کی تائید میں پیش کی ہیں یہ حدیثیں ناسخ کی حیثیت رکھتی ہیں اب اس نسخ کو صاحب کتاب نے کئی جہز سے بیان فرمایا ہے لیکن اس نسخ کے دلائل پڑھنے سے پہلے چونکہ یہ صاحب کتاب نے پانچ طریقے سے نسخ کی دلیلیں پیش کی ہیں اس سے پہلے مضمونیں سابق سے ذہن مربوط کر لیجی تھوڑا سا شروع باب میں صاحب کتاب نے فریق اول کی تائید کی حدیثیں پیش کی کہ ایک سال کی صورت میں غصل واجب نہیں ہوتا صرف وضو واجب ہوتا ہے فصل ثانی میں صاحب کتاب نے ایم اربا کی تائید پیش کی کہ ایک سال کی صورت میں بھی غصل واجب ہوتا ہے اس کے بعد ایک اعتراض آیا فریق اول کی طرف سے کہ آپ کی پیش کردہ حدیثوں سے صرف حضور کا فیل ثابت ہوتا ہے لیکن وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے جبکہ ہماری پیش کردہ حدیثوں میں ایک سال کی صورت میں کیا واجب ہے کیا واجب نہیں یہ چیز ثابت ہوتی لہذا ہماری حدیثیں یہ آپ کی پیش کردہ دلیلوں سے زیادہ دانکتور ہیں اس کا جواب صاحب تحاوی نے دو طریقے سے دیا پہلے تو یہ کہ آپ نے فرمایا آپ نے جو حدیثیں اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی ہیں اس میں دو قسم کی حدیثیں ہیں پہلی قسم کی حدیثوں میں یہ الفاظہ ہیں الماء امیر المائی اور اس حدیث کی مراد وہ نہیں ہے جو آپ نے دی ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ حدیث احتلام سے متعلق ہیں اور آپ نے اس سے جو ہے عدم غصل کا حکم ثابت کیا ہے اور دوسری قسم کی جو روایتیں ہیں جن میں سراحت ہے کہ ایک سال کی صورت میں جو ہے وضو واجب ہوتا غصل واجب نہیں ہوتا ہے ان کا جواب امام تحاوی نے اس طریقے سے دیا کہ ان سے طاقتور حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک سال کی صورت میں بھی غصل واجب ہوتا ہے اب یہ دو قسم کی حدیثیں جمع ہو گئیں اب اس کی صورت کیا ہے کہ امام تحاوی کہتے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ اس میں نسخ کی کوئی دلیل نہیں اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہم نے غور کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی اقوال میں تضاد ہو تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ نے عدیم غصل کی جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ حدیثیں منسوخ ہیں ابتداء اسلام کا حکم ہے اور ہم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ ناسخ ہیں اور ناسخ پر عمل کیا جائے گا منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا اے امام تحوی نے نسخ کے جو دلائل پیش کی ہیں اس میں سے ہم ایک دلیل کو آج پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ باقی دلائل کو جو ہے آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا اب پہلی دلیل دیکھئے نسخ کی فرماتے فَنَدَرْنَا فِي ذَلِك ہم نے اس میں غور کیا کیا کوئی چیز ہمیں ایسی مل سکتی ہے جو فریق اول یعنی باپ کے آغاز میں پیش کردہ حدیثوں کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کرے فَإِذَا عَلِقْ يُبْنُ شَيْبَتَا تو ہمیں یہ حدیث ملی اب وہ حدیثیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ فریق اول کی پیش کردہ جو حدیثیں ہیں وہ منسوخ ہیں دیکھئے پہلی حدیث علی بن شیبہ ان کی حدیث قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونَسَ عَنِ الظُّهْرِ عَنْ سَحَلِ بِنِ سَعَدٍ عَنْ عُبَيِّ بِنِ قَعْبِ حضرت عُبَي بن قعب سے مروی ہے قال آپ نے فرمایا اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنِ الْمَائِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ یعنی یہ حکم پانی سے پانی ہے یعنی انزال سے غسلے یو حکم ابتدائے اسلام میں تھا فَلَمَّا أَحْكَمَ اللَّهُ الْأَمْرَ جب اللہ نے معاملے کو پختہ کر دیا نہا عنہو تو اس سے رکھ دیا گیا اس سے کیا پتا چلا کہ وہ حدیثیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال کی صورت میں صرف وضوح غسل نہیں ہے اور الماء من الماء سے استدلال کیا گیا تو یہ حدیث ابتدائے اسلام سے متعلق ہے بعد میں اس کو منسوق کر دی گیا تو عبی بن کعب پہ یہ قول نسق کی ایک دلیل ہو گیا دوسری حدیث دیکھئے اسی سلسلے میں حدثنا احمد بن عبد الرحمنی یہ حدیث پاک ہے قال حدثنا عمی قال اخبرنی عمر بن الحارثی قال ابن الشہابن حدثنی بعض من اردہ انسحل ابن سعد الساعدی سحل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ مجھے عبی بن کعب نے بتایا کیا بتایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الماء من المائی رخصتاً فی اولی الاسلامی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں انہو الماء من المائی کی رخصت عطا فرمائی تھی پھر اس کے بعد حضور نے اس سے منع کر دیا اور ایک سال کی صورت میں بھی آپ نے غسل کا حکم دیا اس سے بھی نص کی طرح اشارہ ہوتا ہے اس کی اور ایک سند ہے حدثنا یزید بن سنان وابن ابی داوود قال ان دوننکا حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثن اللیتو قال حدثن اقیل عن ابن شہاب قال سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حدثن ابی بن قابل ثم ذکر مثله یعنی یہ اسی کی ایک سند یہاں ذکر کی سہل بن سعدی کہتے ہیں مجھے ابو یوب نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اب یہ بات ہو گئی تو یہ ابی بن قابل کی بات کو تین سندوں کے ساتھ صاحب کتاب نے یہاں بیان کر دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انم الماء من المائی والیت جو حکم تھا یہ ابتدائے اسلام میں تھا جب اللہ نے معاملے کو پختہ کر دیا اور اسلام کی جڑے مضبوط ہو گئیں تو اس کے بعد اس حکم کو منسوک کر دیا گیا قال ابو جعفر امام تحاوی کہتے ہیں فَهَذَا عُبَيُّن یہ حضرت عُبَي بن قابل ہے يُخْبِرُو جو یہ بات بیان فرمان ہے اطلاع دے رہے ہیں اَنَّ هَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِقَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَائِ یعنی حضرت عُبَي بن قابل یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ روایت یعنی الْمَاءُ مِنَ الْمَائِ یہ منسوخ ہے وَقَدْ رُوِعَ عَنُهُ بَعْدَ ذَلَكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا عَيْذَا اور اس کے بعد بھی اس کا قول مروی ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ عُبَي بن قابل کی یہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا یہ حدیث الْمَاءُ مِنَ الْمَائِ اس کے لئے ناصق ہو گئی وَقَدْ رُوِعَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُدُلُّ عَلَى هَذَا عَيْذَا اور اس کے بعد بھی عُبَي بن قابل سے ایسی حدیث مروی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے جو ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ حدیث کیا ہے وہ دیکھ لیجئے یعنی عُبَي بن قابل کی یہ حدیث نصف کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ حدیث الْمَاءُ مِنَ الْمَائِ کے لیے ناسخ ہے اور حضرت عُبَي بن قابل کا قول بھی ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے جیسے حدثنا علی بن شیبہ یہ حدیث ہے قال حدثنا یزید بن حارون قال اخبرنا یحی بن سعید ان عبداللہ بن قابل ان محمود بن لبید انہو سألا زید ابن ثابت عن الرجل يصیب اہله ثم یقسل ولا ينزل فقال زید یغتسل محمود بن لبید کہتے ہیں انہو سألا زید ابن ثابت عن الرجل يصیب اہله ثم یقسل ولا ينزل کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ جو آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ جمع کرے مگر انزال نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے فقال زید تو زید بن ثابت نے فرمایا یغتسل اس پر غسل فرض ہے فقلت لہو تو میں نے ان سے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے کہا انہو بید ابن کعب کانا لا یرا فیه الغسل ابی بن کعب کا خیال تو یہ ہے کہ اس پر غسل نہیں ہے فقال زید تو زید بن ثابت نے کیا فرمایا انہو بید قد نزع یعنی رجع انہ کہا گیا انہو بید ابید قد نزع یعنی حضرت عبی نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا تھا قد نزع نزع یعنی رجع کے معنی میں بے شک عبی بن کعب نے اپنی اس بات سے موت سے پہلے پہلے انتقال سے پہلے پہلے رجوع کر لیا تھا اب دیکھیں محمود بن لبید نے زید بن ثابت سے جب مسئلہ پوچھا کہ بغیر انزال کے اگر جمع ہو تو کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا غسل ہے تو پھر آپ نے عبی بن کعب کا حوالہ دیا کہ آپ تو حضرت زید بن ثابت نے کیا فرمایا کہ حضرت عبی نے اپنے انتقال سے پہلے پہلے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا تو حضرت عبی بن کعب کا رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ المع من المائی یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اب دیکھیں اسی کو ایک اور سنت کے ساتھ صاحبے کتاب نے بیان گیا اسی بات کو حدثنا یونسو قال اخبرنا ابن واہب ان مالکن حدثہو ان یحی بن سعید فذکر بی اسنادہی مثلہ یعنی مالک نے یحی بن سعید سے نقل کیا یحی نے اپنی سنت سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے جو ابھی پیچھے ذکر کی گئی زید بن ثابت کی روایت قال ابو جعفر امام تحاوی فرماتے ہیں فہذا ابیل یہ حضرت ابیل بن قعب ہیں فقد قالا ہذا جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی وقد رویعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ ذالک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کے بر خلاف بھی روایت کی ہے یعنی وجوب غسل من الیکسال کے بر خلاف فلا یجوزو ہذا اندنا اللہ وقد ثبتا نسخ ذالک اندہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی جو ہے حضور کے خلاف کوئی روایت نقل کریں یہ عبی بن کعب نے اس کے بر خلاف حضور سے روایت نقل کی ہے یعنی ایک روایت آپ کی ایسی ہے کہ الماء من المائی کا مطلب کیا ہے کہ انزال کی صورت میں ہی غسل ہے ایک سال کی صورت میں غسل نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں یہ معاملہ تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی قول کے خلاف آپ روایت کریں فلا یجوزو ہادعندان اور یہ ہمارے ندگ جائز نہیں ہے کہ صحابی حضور کی قول کی مخالفت کریں اللہ مگر اسی صورت میں مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ فلا حدیث منسوخ ہو چکی ہے دیکھئے اب اس کے بعد کچھ حدیثیں ہیں جن کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے گویا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عبی بن کعب نے پہلی والی حدیث یعنی عمر اول سے رجوع کیا تو گویا کہ یہ نسخ کی کھلی ہوئی ایک دلیل ہو گئی اسی طرح حضرت عثمان بن عفان سے بھی اسی قسم کی روایت مروی ہے اور دیکھئے وہ حدیث کیا ہے حدثنا یونسو قال اخبرنا ابن وحب ان مالکا حدثو عن ابن شہاب ان سعید بن المسیبی ان عمر بن الخطابی وعثمان بن عفانا وعائشتا زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو یقولو یہ تین عمر بن خطاب عثمان غنی حضرت عائشہ ان تینوں سے مروی ہے یہ حضرات کہتے تھے اذا جب باہم شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہوتا ہے اب دیکھئے آپ حضرت عثمان حضرت عثمان غنی بھی یہی فرما رہے ہیں حالانکہ یہ حضور سے اس کے برخلاف حدیث نقل کر چکے ہیں جو باپ کے آغاز میں آ چکی ہے کہ باپ کے آغاز میں ایک حدیث حضرت عثمان غنی سے روایت ہوئی ہے کہ ایک سال کی صورت میں صرف وضوء غسل نہیں ہے حالانکہ اس کے برخلاف یہ حدیث موجود ہے فلا یہ جوزو تو یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ عثمان غنی کے پاس نسخ ثابت ہو چکا ہو تو جیسے حضرت عبی بن کام سے دو قسم کی حدیثیں مروی ہیں ایک یہ کہ ایک سال میں غسل نہیں ہے ایک یہ کہ ایک سال میں غسل ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک گویا عدم غسل واری حدیث یہ منسخ ہے یوں عثمان غنی سے دو قسم کی روایتیں ہیں ایک یہ کہ ایک سال میں غسل نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ التقائے خطانہ ان سے غسل واجب ہوتا ہے تو یہ اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف انہوں نے روایت کی تو یہ کس صورت میں جائے سے جبکہ پہلی روایت ان کے یہاں منسخ ہو اسی طریقے سے ابو حریرہ کی روایت ہے اب یہ حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے شہاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ سے سوال کیا کہ ما یوجب الغسلہ وہ کونسی چیز ہے جو مرد اور عورت پر غسل کو واجب کر دیتی ہے تو انہوں نے کیا فرمایا اذا غابت المدورت جب حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے وقد رویہ اب یہاں فرماتے ہیں وقد رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد ذکدناہو انہو فی هذ البابی ما یخالف ذالک حالانکہ حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ نے حضور سے ایسی حدیث ذکر کی ہے اسی باپ کے آغاز میں جو اس حدیث کے بالکل مخالف ہیں یعنی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سال کی صورت مغسل واجب نہیں ہے تو بالکل اس کے مخالف حدیث حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے فہذا ایدن دلیلون علا نسخ دالب تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فصل اول کی جو حدیثیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں آگے دیکھیں مطن آگے چلا گیا تو یہ تین صحابی کے قول سے نسخ دلیل پیش کی عبی بن کعب اور حضرت ابو حریرہ اور پھر اس کے بعد عثمان غنی پھر حضرت عائشہ پھر حضرت عمر بن خطاب ایک اور حدیث دیکھ لی تھی حدثنا فہدن حدثنا فہدن قال حدثنا عبود عبید اللہ بن عمر ان زیدik بن ابی اینیسا ان عمر بن مرہ مروں ان سعید بن المسیب یہ سعید بن مسیبן قال قان الرجال من العنصار یفتون سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ بھی گیا conflict یا نسخ کی ایک دلیل ہے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ بعض عنصار یہ فتوہ دیتے تھے کان الرجال من العنصار یفتون یہ فتوہ دیتے تھے کہ مرد جب عورت سے مرد مجامعات کرے اور انزال نہ ہو تو اس پر غصل واجب نہیں ہے اور مہاجرین انسار کے اس فتوے کی پیروی نہیں کرتے تھے ان کی مطابعت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے خلاف وہ فتوہ دیتے تھے تو بعض انساری فتوہ کیا دیتے تھے کہ عدم انسار انزال کی صورت میں غصل نہیں ہے جبکہ مہاجرین اس کے برخلاف قول کرتے تھے تو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ جو حضرات یہ فتوہ دیتے تھے ان کو نس کا علم نہیں تھا اور جو مہاجرین اس فتی کی مطابعت نہیں کرتے تھے انہیں نس کا علم تھا اور وہ حضرات اس کو منسوخی سمجھتے تھے فَهَادَ يَدُنْلُ تو یہ ساری تفصیلات جو ابھی ذکر کی گئیں حضرت عبی بن کام، عمر خطاب، عثمان غنی، حضرت عائشہ، ابو ریرہ اور اس کے بعد سعید بن مسیب کا یہ قول یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں فَهَادَ يَدُلُّ عَلَى نَسْقِ ذَالِكَ اِذَاً یہ قول بھی سعید بن مسیب کا بھی قول نس کے اوپر دلالت کر رہا ہے لینہ کیونکہ عثمان، زبیر، همامر المہاجرین عثمان اور زبیر یہ مہاجرین میں سے تھے وَقَدْ سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَدْ رَوَيِّنَا أَنْهُمَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ اور انہوں نے وہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی جو ہم اولِ باب میں ذکر کر چکے ہیں حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام کی حدیثیں باب کے آغاز میں تھی جس میں یہ تھا کہ ایک سال کی صورت میں غسل نہیں ہے ثُمَّا قَدْ قَالَا بِخِلَافِ ذَلِكِ لیکن پھر اس کے بعد ان حضرات نے اپنی روایت کردہ حدیثوں کے خلاف روایت کی فَلَا اِجُدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا اور ان حضرات سے یہ ہرگز امید نہیں جا سکتی کہ یہ حضور کے خلاف حدیثیں ذکر کریں گے إِلَّا وَقَثَّبَتَ النَّسْقِعِنْدَهُمَا مگر اسی وقت جبکہ حدیثوں کا منسوخ ہو جانا ان کے نزدیک ثابت ہو جائے تو اس تمام صحابہ کتاب نے ان تمام روایتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ عدم انزال کی صورت میں وضو واجب ہے غسل واجب نہیں ہے وہ تمام حدیثیں منسوخ ہیں اور نس کے دلائل کے طور پر ان صحابہ اکرام کی روایت کو ذکر کیا گیا اب خلاص ہے یہ کہ مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ شروع باب میں فریق اول کی تعیید میں دلائل پیش کیے جس کا خلاص ہے یہ تھا کہ عدم انزال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو واجب ہوتا ہے جمہور ایمہ فقہ اربا ان کی تعیید میں دوسری فصل میں حدیثیں ذکری کی گئیں کہ صرف ایک سال سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک سوال تھا کہ فریق اول کی فریق ثانی کی پیش کردہ دلائل سے صرف حضور کا عمل ثابت ہوتا ہے غسل کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے اس کا جواب صحب کتاب نے دو طریقے سے دیا کہ آپ کی پیش کردہ جو دلیلیں ہیں یعنی فصل اول میں جو دلیلیں پیش کی گئیں حدیثیں پیش کی گئیں دو طریقے کی علماء من علماء اور دوسری ہیں جن میں جو ہے عدم غسل کی صراحت ہے تو علماء من علماء کا مفہوم بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ مجامعہ سے نہیں بلکہ احتلام سے ہے اور جن حدیثوں میں آپ کی پیش کردہ حدیثوں میں عدم غسل کی صراحت ہے تو اس کا جواہ ہم نے یہ دیا کہ اس سے سریع اور اس سے زیادہ قوی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جو ایک سال کی صورت میں غسل کو واجب قرار دیتی ہیں اب اس کے بعد دو حدیثیں مدد مقابل آ گئیں ایک وہ حدیث جن میں عدم غسل کی صراحت ہے اور ایک وہ حدیث جس میں وجوب غسل کی صراحت ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب نے نسخ ثابت کیا کہ جو حدیثیں عدم غسل والی ہیں وہ تمام حدیثیں منسوخ ہیں انہ حدیث کے ذریعے جو وجوب غسل والی ہیں اب اس کے بعد آگے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ قسم اول کی حدیثوں کا منسوخ ہونا اور جو ہے عدم انزال کی صورت میں عدم غسل کا جو حکم ہے اس کا منسوخ ہونا یہ صحابہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے تو صاحب کتاب آگے اس اجماع کی تفصیلات ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ درس میں جو ہے شرک کیا جائے گا وصل اللہ علیہ نبی الملکریم وعالی وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین